موسیقی 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 پرم ستکاریو ستکراندی ساجی نماز جی ساتھ سنگچیو گربانی دا پاٹ پریم سہت نمرتہ سہت پجے ہوئے منل کیتا جائے ہر غلط سمجھ بچا جاتی سن تیجا سنگ جی جو ہارورڈ یونیورسٹی دے ڈبل ایم سن پرنسیپل سن سنت اتر سنگی مہاراج دی کرپا دا صدقہ سب کچھ تیاغ کے گرمت دے پرچارک گرمت دے تار نہیں بڑھیں کئی بار بے دیار تھے ہیں جدو اپدیش کر دیاں گلک ہیں دیں بچے ہو جدو بانی تسی پریم نال پڑھو گے تو آٹے نرمل اہر دے جو بانی دے ارث سمجھ بچان گے او سب تو ودیا پیور نرمل شد ارث ہوں ساتھ مچ آج انا دے بور یاد ہوندے ہم جدو بانی نو پیار نال پڑی دیں تو ایک گل سمجھ بچا جاؤں ہاں اے ٹھیک ہے کیونکہ سنگتان دی جانکاری ہے چھڑ دی کلا ٹائم ٹی وی دے اوپرا لے نال اے ادم ہویا ہے پھر یتن کری دے بھی کوئی اکھر ادورہ نہ رہ جائے پھر دوجہ کچھ بدوانہ دے سٹیک بھی پڑی دیں جدو اونا بچے ایک ایک پنگتی دے کئی کئی ارث پڑی دیں تے مان دوبدا بچ پہ جانتا بھی کیڑے ارث نو ٹھیک منیا جائے کیڑے نو غلط منیا جائے کیونکہ گربانی ساڈا گرو ہے انو ویراغ میں ہی یا منگل میں ہی یا سوگ میں ہی کہنا شوب دانے گربانی دا ہر بچن جڑے ہیں او گیان داتا ہے کیونکہ جیمن دے اندر جڑا منوک پیدا ہویا انہیں مرنا بھی جرور ہے تے جس طرح دی منوک جیمن جا چاپنا لندہ ہے او دے مطابق اس سارا جیمن تریا رندہ ہے تو جڑے مہاپرخ نے اس ہمیں سمیں سانو ستیانو جگون دے ہن اسی طرح پہت قبیر تی سانو اس شبد رائیں جگون دے ہن سمجھون دے ہن ہوشوچ لے ہن کیونکہ منوک کی کر رہے ہیں اس تن اس تن واسدیں بڑے ہی پاپڑ بیلتے ہیں جے تندی گال کریے سونے کپڑے پاؤن سونہ پوہجن کھوان کی کی اچھی نہیں کر پھر تندے کماؤن لے ہی چرو کماؤن کو مڑا نہیں پھر تانو جمع کرن لے دوجیاں تو لکون لے دوجیاں تو وڑے امیر بنا لے کی کی کرتا ہے بھگت جی کہندے نے تیان مار کے بکھو اس تندہ دھن کی کمن بڑھائی ایک کیڑی بڑھائی ہے تانو تسی کیمتی کپڑے پا لے تانو لٹ لٹ کے جمع کر رہے ہیں ایدہ کی بڑھائی ہے ایدہ کی مان کر دے ہو ہون دیکھو تندہ ننہ تے تندہ ننہ مکتہ ہے حالانکہ تانو بھی ایک بچن ہے تے تانو بھی کو بچن ہے تو سی اکھو کے کیوں ہے نال کی آگے کی آن کر کے تے تندے ننے دا انکو رہت گے اے ہے سبند کی پر اس دے سرسے نو آنکڑ ہے اس تان دھن کی کمن بڑھائی اس تان دھن تے کی بھان کر دے ہو کی اے میں لوکا نو سونے بند بند کے بکھون دے اور بڑے بند بند کے بکھون دے ترن پر اے اوروار نہ جائی ترن دے ننے نو سیاری ہے ترتی بچی رہ جائی پہلے سمیہ بچ اے بینک بغیرہ نہیں ہون دے سا لوک ترتی بچ پیسے دب دیں دے سا کنیاں نے چلے دے موڑ دب دینے کنیاں نے نلکے دے موڑ دب دینے مطرم پشان کرن ماتے بھی اسی پوڑنا جائی تے کئی بری میں دیکھے کنیاں دے نوٹ چلے دے موڑ دبے ہوئے کچھ پیسے سونا چاندی رکھتے تھے کیونکہ بینک تے ہوندے نہیں سا تے کاروی تے رکھے ہیں چوراں دے ڈھر بھی اندھس سا تے عام طور تے پہنا کندان دے وچے آڑے ہوندے سا انہیں آڑے دے وچے او رکھ کے تے اتوں سیمٹ پھیر دیتا یا پوچا پھیر دیتا یا لپ دیتا مطلب اے سی کے پروار تو چوری کسے بیڑے میں نوں لوڑ پہ جا گیا ہویا کی جو دو دا آنت سما آیا تے او دی بولتی بند ہو گئی پغد کبیر تی نے ٹھیک ہے کیوں اس تاندہ مان کر تے کبیر کیا جانا کہ وہ مریں گے کیسا مرنا ہوئے کسے انہوں کوئی پتہ نہیں آنت سما کیسا آئے کہ انہیں آواز بند ہو گئی پروار کٹھا ہو گیا تے سارے سمجھ گئے کہ ہون باپو جی تیاری ہے سارے کہن باپو جی بولو وائے گرو وائے گرو کوئی کہے کہو رام رام کوئی کہے بانی دا پاٹ کرو ہون باپو جی دا تیان اس آرے ور لگا ہویا بھئی میں تے ہون بول نہیں سکدا تے آرے دے بٹ میں پیسے یا گینے رکھے ہوئے ہون دس نہیں سکتا ہون اے ہو جی آلتے بٹ کوئی بندہ مر جائے تو تو اتھ ہی رہ گئے پاگہ جی کہن دینے پیارے ہو اس تندھن کی کمن بڑھائی ترن پر اروار نہ جائی اے تندھن کسے کسے دے نال نہیں دھرے اتھے بڑے بڑے کروڑ پتی اور پتی بھی آئے تے چلے کدھے کوئی کچھ نال لے کے نہیں نا تندھن تے نا تندھن ہونے رہاو دی پنگتی ہیں انہوں چنگی طرح سمجھ رہی ہیں اس تندھن کی کمن بڑھائی ترن پر اروار نہ جائی پھر اکھیا چوہ چندن مردن انگا لوک ترہ ترہ دیا خشبوان انہ انگاں دے اوتے مردے ہاں یہ اٹھال سچائی کہہ رہے نہیں کبھی امیر لوکاں دے کرہاں جا کے کہ دے تسی دیکھو نہ دے بات رو میں پاوڈر کی نی ترہ دینے سینٹ کی نی ترہ دینے گڑے نہیں جا وہ اپنے سریناں تے چھڑک دے بھی مردے بھی اکھیا اس تندھ کی مان کر چوہ چندن مردن انگا سو تن جلے کاٹ کے سنگا اوہ سریر اخیر بچ لکڑیاں تے رکھ کے باڑے آجند ساڑے آجند انہیں اس اٹھال سچائی تو کون من کرو بھر دیکھو پگتا نے کسے سوگ بچ آکے نہیں گھر کہیں تے سکھیا داکھ بھائی پائیس تندھا تندھا مان نہ کرو اس تندھے میں نال نہیں جانا تے تندھے میں نال نہیں ٹھڑو جس تندھوں چوہ چندن مردن انگا سو تن جلے کاٹ کے سنگا اس تندھن کی کمن بڑائی ترن پر اروار نہ جائی اروار دا مدو ارو ہی رہ جانتا ہے پار پرلے پاس سے جانتا ہی نہیں پر لوگ بھی ساہتہ نہیں کرو رہا ہو رات جے سومیں دن کریں کام جڑے بندے جڑے بھی بندے کیونکہ مہا پرکھان دی گھر سارے سنسار رہی سانجی ہوں دی جڑی بہتے لوکان دے لگو وہ سانجی ہے ہاں کیا لوگ کی کرتے ہیں رات نو سمدے ہیں تے دن کریں کام صویر توں لے کے شام تی کر کم کرتے ہیں یہ بھی سانو سمجھا ہوں دی لوگ سویرے اٹھ کے طور پر اور رات دیر تی کر کم کر کے تھک جانتے ہیں ایک کھین لے ہیں نہ ہر کو نام ایک کھین اکھ فرکن دے سمجھ نام بھی کھدے پرماتمہ دا نام نہیں لگتا جے کوئی کہے جے کوئی پریرے جے کوئی سمجھا بھی ساڑے کو جی سر کھرکن دا ٹیم نہیں کئی تے کہنگے ساڑے کو مرن دا ٹیم نہیں او بھائی جدن مرنہ ہے پھر ٹیم نکڑی ہونا ہے اے ہو جدیاں ہو جدا نہ کرے گلی اس اٹالت سچائی تو پریر نہ لیے سکھا نہیں حلات جے سو میں دن کریں کام ایک کھین لے ہیں نہ ہر کو نام ایک اکھ فرکن دے سمجھ نام بھی رابدہ نام نہیں کبیر جی دی بانی جو بڑیاں مسالہ ہوتی ہیں کبیر جی نے دیکھا ایک بندہ کچہری بچ بکیل سیا دیوان گھندے سیو سن سویرے اٹھنا ناشتہ پانی کر کے پگ پگ بن کے ٹور دے نال انہیں کچہری جانو ایک تن پھگت جی کہنے لگے دیوان جی کا دے ست سنگت بچ بھی آیا کرو آن دے پھگت جی یہ بہلے اندہ کام ہے پاؤ پھگت سیوں کاجنا کچھو ہے میرو کام دیوان میرا اس پریما بھگتی تے سنگتنا کی باستہ ہے میرا کام ہے کچہری جانا اتھے جا کے چوٹ ساچ مقدمے لڑنے یہ عام لوکان دی حالت ہے جو پھگت جی کہہ رہینے اُدھے چٹل سچائی ہے رات جے سویں دن کریں کام ایک کھن لے ہیں نا ہر کو نام یہ لے ہیں نہیں لندے لے لے ہیں ہائنو سے حریدہ مطرب ہیں لندے نہیں اکھ فرقن دے سامن جناویں کرے رب دا نام ماں برکھانے تے بڑی چھوٹ دیتی اکھیں پائی تو آجے کوئی ٹائم نہیں کہنے جی نا بالکل نہیں کہنے چلو بوتا نہیں تے کبیر ایک گھری آدھی گھری آدھی ہوں تے آدھ پگتن سیتی گوستے جو کینو تھو لاب چلو ایک کھڑی نہیں آدھی کھڑی لے لو آدھی تو بھی آدھی لے پر نہیں جنا نو سمجھ نہیں او ایم ہی کہن دے نا سارے کو ٹائم نہیں تو پگجی ہونا دی تصویر کھچ کے سانو سب نو سمجھا رہے رات جے سو میں دھن کریں کام ایک کھن لے ہیں نہ ہر کو نام یہ تا عام لوکان دی گل پھر ایک کوہور کہتا گریبی ہے جڑے راجے مہ راجے نے جنا کوڑ پیو دادے دی جہداد بڑی ہیں او کی گردن ہاتھ تڑور مکھ کھائے اتمور ہاتھ دے تتھے نو سہری ہے ہاتھ بچ دور ہونہ عام طور تے دور جدن البن کے پتانگ گڑیاں اڑائی جاندی انہو دور کہندے ایتا انہ لوکان نہیں ہے جڑے پتانگ ڈاؤں دے ایک اوہی لوک نے جڑے شکار کھیڑ دیں باج رکھتے نے او نا باج جاندی دور اپنے آتھ بچ پڑی کرنے ہاتھ تڑور مکھ کھائے اتمور مکھ دے کھکے نو سہری ہے مو بچ پانا دے بیڑے پالت جڑے ایش پرست لوک نے انہ دی اے ساری تصویر پگجی کھٹ رہے ہیں اور خاص کر کے یوپی دے لوگ جتے پگجی رہن دے نے انہ دا تے پان کھان دا ایسا ارباد کوئی جگہ نہیں ایسی ہے نہیں جو نہ چھڑیوں پہ باثروم میں جاؤ اتھے لبڑیا پہ ہون دے گڑیاں چھو سفر کرو اتھے لبڑیا ہون دے مطلب کہنے تو کہ ایسی ایش پرستیدہ جیم رجی ہون دے ہاتھ تڑور مخ کھائے ہو تمبور تمبور بھی آیا تے تمبول بھی آیا یہ دا مطلب بھی کوئی ہے جڑا پان دے ہوتے چونہ کتھا سپاری لیچی اور کوئی ایسی چیز پا پو کہ اسنو پھر بلیٹ سندے انہوں تمبول کہندے ہاتھ تڑور مخ کھائے ہو تمبور مرتی بار کس باندھے ہو چور اے ہو جے بندیاں دا پھر ہشر کی ہوتا ہے مرن بیلے انہوں اے ہو کس کے بنیا جند یمیں چوراں نوں ہتھ کڑی لائی دا کیونکہ ساری عمر اور کدھے پرماتمہ دا نام نہیں لیا کدھے چنگے پاسے نہیں تورے میں ایک حزیز نوں نام تے نہیں لہنا پریر نہ کیتی بھائی تو آپ بھی چنگے پاسے توریا کار بچے نوں ہی توریا کار آنڈا جی بچے نوں کی لوڑا ہے میں اینہ کل کما دیتا ہے اینہ کل مکدہ ہی نہیں میں کہا یہ سوچ تیری بلکل گلت آج ہی تے سنیاں سیاں نیاں کلوں بھی کھاندیاں کھاندیاں کھو بھی کھالی ہو جاندے وہ یو گل ہوئی او سوچاری دا ایکسیڈنٹ ہو گیا لات ٹوٹ گیا منجے تے پہ گیا منڈا سی بھی لڑ سارا دن عوارہ گردی کرنوڑا تھوڑے دنہ بچے پانڈے کھالی ہو گیا وہ نام بھائی یہ کھڑے بھی اہمکار نہ کرو کھڑے بھی نہ ایش پرست بنو تے نہ بچیاں نو بناو چنگی مات دے ہون پاگڑ جی کہہ رہے نے یہ ہو جائے لوکان دا ہشر کی ہوند ہے ہاتھ تا دور ہاتھ دے تتھن سہری ہاتھ بچ دور پاگڑی پتنگی اڑائی جاندے یا بھاجان آدک دی دور پڑی ہوئی مکھ کھائے ہو تمور مو بچ پانہ دے بھیڑے پائے ہوئے پرچ پرچ کر دے پھر دے گندیاں کھڑا کر دے مرتی بار کاسب آد دے ہو چور پھر مرتی بار مرن میں لے انہاں دے کیتے ہوئے کمان دے انسار انہاں نو اہو بند لیا جاندہ ہے جو میں چوراں نو بند لے لو ہون پہ جی دو جا پاک سمجھو دے دے گھرمت راس راس ہر گنگاویں ایک کو بھی گھرمکھنے جڑے گھرو دی مت لے گی گھرمت دے تتینوں سے ہری گھرو دی مت لے گی گھرمت راست 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 اکھیا ہو رمے ہوئے رامدہ نام جب کے رمت میں نہ رم رم کے یاد کر کر کے سکھ پاؤں دے سانتے بابا جی روج کہندے پائی گاویا سنیا من رکھیا پاؤں دکھ پر ہر سکھ کر لے جائے جیڑے بندے برماتمہ نو یاد رکھنگے جیڑے گروہ کے سکھ چار کام روج کرنگے انتر گورے آرادنا جیوہ جب گرناو نیتنی ساتھ گور پیکھنا سرمنی سننا گرناو ساتھ گور سیتی رتیاں درگا پائیٹاو گرمت رس رس ہر گنگاوے رامے رام رمت سکھ پاوے کرپا کر کے نام درڑائی جناو تھی کرپا کر کے گروہ نے تتھا بھا گرو دی کرپا دوارا گروہ نے نام درڑائی نام درڑ کروا دیتا اٹھا اٹھ دیاں بھیندیاں تردیاں پھر دیاں وا 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 سوندے وا 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 اچھریں اٹھ دے بھی وا کرین نانک تے مکھ اجلے جینت اٹھ سمالین کرپا کر کے نام درڑائی ہر ہر باس سگند بسائی انہ دے اندر ہری دے نام دی سگندی خشبو واسچندی اخیر بچ بھگت جی کہنے کہت کبیر چیترے اندہ کبیر جی کہنے ہن ہی اگیانی جیو چیترے چیتے تتے نم سے ہری چیتے کار یاد کرنا کار دیکھو اسی کسی نم انہ کئی انہ برا لگے پر جڑے مہم برکھنے اس ہڑے کمانو بے کے پھر کرنے انہیات نم جاگ نہیں تنم سمجھ نہیں کہت کبیر چیترے اندہ ساترام چوٹھا تب تندہ سات تتے نسیاری ہے بھائی کرام دا نام ہی سچا تتہ سدہ رہن مالا تے سدہ نبن مالا پرماتم دا نام چوٹھا تب تندہ باقی جتنے تندے تو کر رہے ہیں اے فضول ہیں اے چوٹے ہیں اے نہ نے تیرا کوئی ساتھ نہیں روز گربانی مچ پڑھتے ہیں ابر کاج تیرے کتینا کام مل ساد سنگت بھاج کے والنا تو پگچی نے کتنے سارلت سوکھ شفدہ میں سانو جگایا ہے سمجھایا ہے گرو کرپا کرے ساڑھی سمجھ بچا جائے اور تنگرو رامداز چیزی دیتی ہوئی جیمن جاچ پنا لئیے گر ستگر کا جو سکھ کھائے سو پلکے اٹھ ہر نام تیاوے ادم کرے پلکے پرباتی اشنان کرے امر سرناوے اے نہ پچھے کرو پھر کیوں بے گا جی پھر ساڑھا نتنے پروان ہو جائے گا ارے کر کے دکھو پھر اس دا انند مانو ماں پرکھا نے گرو ماں نے جو کچھ کیا ہے وہ ساڑھے پڑھے لی کے ہیں وہ ساڑھے ہتھ لی کے ہیں وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کی پتھ